اپکرسی نردیشک پاول شرمہ نے کرسی سممندی جاگرکتہ لانے کے ادیشے سے کئی گاموں کا دورہ کیا اور کسانوں سے جانکاری لی کہ ان کی فصل کیسی ہے اور کس کس طرح کی ضرورتیں ابھی باقی ہیں اپکرسی نردیشک پاول شرمہ نے کھیتوں میں کھڑی کپاس کی فصل کا نرکشن کیا اور کسانوں سے فیڈ بیک بھی لی وہیں کسانوں نے کرسی ویبھاگ اور سرکار کا دھنیواد بھی کیا کسانوں نے بتایا کہ پچھلے آنگڑوں کو دیکھتے ہوئے اس بار کی فصل اچھی ہوئی ہے کرسی ویبھاگ پلبل کے دورہ دیا گیا مارک درشن کسانوں کے لیے وردان ثابت ہوا کسانوں نے بتایا کہ ویبھاگ دورہ انہیں سمیہ سمیہ پر سبھی یوزناؤں کا لاب دلائے جاتا ہے یہ کیمپ لگاتے ہیں ہمارے یہاں کیمپ میں 60 سے 180 تک جمدار کھٹے ہوتے اس میں یہ ڈاکٹر لوگ سے سگے سبھی آتے ہیں اور ہمیں جیسے ملک جیسے بھی بیماری ملک کی سمباب نہ ہوتی ہے اسی بیماری کے بارے میں ہمیں چیتاب نہیں دیتے اور ہمیں سدات ہیں ان بھی اب اس سپری کو کرو اب اس کو اتنا کھات دالو اب ایسا کھات زیادہ مد ڈالو اب ان کے حساب سے ہم اپنے کھیتی کیا کریں رکھتے ہیں تو پچھلی ڈائیل میں آپ کھیتی کرتے تھے اور آپ کھیتی کرتے ہیں کیا بدلاؤں دیکھنے کو ملا آپ کو دن رائت کا بدلاؤں ہے پہلے سے آپ کی کھیتی میں دن رائت کا بدلاؤں ہے پہلے ہم تمہارو ڈہچا ہے بازرو ہے جوار ہیں کیا کھیت میں ملک پان سات ڈجا رو پے کی بکری ہوتی تھی جی پوزیشن یہ تھی ہم آرتیوں سے کرجے لا کے اپنی کھانا پورتی کرتے تھے کرچے کی اور آج یہ کپاس کا وہ سہارا ہے آج ہمیں کرجے کی ضرورت نہیں لانے کی اپنا ہی کام اپنے اپنی آمنی سے دب جاتا ہے یعنی کہ جو کرسی بھاگی اس کی طرف سے آپ کو پورا سہوگ ہے اور یہ سال بر میں دو تین ہمیں کیمپ کا بھی سہوگ دیتے ہمیں گھماتے بھی ہیں اور پھر وہاں بھی کیمپ میں بلاتے ہیں سرکارگی ہو جانوں کا لاد مل رہا ہے پورا نا جی پورا سب ہمارے پلول ڈسٹرک میں پچھلے سال کوٹن کا ایریا چودہ ہزار ایکٹیر تھا تو اس بار کسانوں میں روزان اتنا اچھا ہے کہ ہمارے جلے میں کوٹن کا ایریا اکیس ازار پانچ سو ساٹھ ایکٹیر ہو گیا اور بہت سے کسان بھائی اس ایریا کو اور بھی زیادہ بنانے کے پرتی اتسک ہے کیونکہ جیسے آپ دوسرے جلوں سے اور باقی پنجاب سے یا دوسری سٹیٹ سے جو ڈیلی نیو جا رہی ہے وائٹ فلائی کی وائٹ فلائی کے بارے میں ہمارا کریسی بیواغ ڈیلی کسانوں کو جاگروہ کر رہا ہے اور کسانوں کو یہ نردیش بھی دے رہا ہے کہ کسان بھائی صبح اور شام کو اپنے کھیت میں ویجٹ کریں اور اس کھیت میں گھوم کر یہ دیکھیں کہ ہمارے پودے پہ کتنے وائٹ فلائی کے لکشن دکھائی دے رہے ہیں اسی حساب سے کریسی بیواغ کے سہیوگ سے کریسی بیواغ کے سمپرک سے کریسی ویگیانک دوارہ بتائی ہوئی دوائی کا ہی پریوگ کریں اور اس میں میں کریسی بیواغ کی طرف سے کسان بھائیوں کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ماتر صبح ویشاہم آپ کے کھیت کا نرکشن کروگے اس سے ہی بہت زیادہ آپ کو help مل جائے تو آپ جس طریقے سے آپ نے آج یہاں ویجٹ کی اس طریقے سے آپ جلے میں اور بھی جگہ ویجٹ کرتے ہیں جلے میں میرے کریسی بیواغ کی جتنے بھی ادھکاری ہیں میرے کریسی بیواغ کی ٹیم ہے اپنے اپنے ایریے میں ریگولر ویجٹ کر رہی ہے اور کسان بھائیوں کو وائٹ فلائی کے پرتی جاگروہ کر رہی ہے کہ وائٹ فلائی آنے پہ ہم نے کیا دوائی کا چھڑکاو کرنا ہے تو آپ کے ویجٹ اور آنے ادھکاریوں کے ویجٹ سے کسی طرح کی کوئی جاگروہ دیکھنے کو ملی ہاں آج مجھے یا کسان سے روبرو ہونے کا موقع ملا کسان بھائی نے بتایا کہ آپ کی کریسی بیواغ کی ادھکاری ریگولر صوبے ہمارے کھیت میں آتے ہیں اور وہ کھیت میں وائٹ فلائی کے بارے میں جاگروہ کر رہے ہیں اس سے یہ جاگروہ کتا بیان سے ایک یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ ابھی تک ہمارے کریسی بیواغ پلول میں جو 21,560 ایکٹیر میں کپاس کی فصل ہے بمپر کروپ ہونے کی امید ہے